دیکھو میں ایک چیز بتاؤں پہلے بات تو جنگ بری ہے چاہے پاکستان کے ساتھ ہو چاہے چائنا کے ساتھ ہو جنگ نہیں ہونی چاہیے پر اگر ہمارے راست کی طرف ہماری سماؤں کی طرف اگر کو دیکھتا ہے تو یہ نرندر موڈی جی ہیں یہ ہماری فورسز کو کھلی چھوٹ ہے ہم اتنا بھی جمین کا حصہ ہندوستان کا فوج کا جمان ہمارا نرندر موڈی جانے نہیں دے گا نمازکار سواگت ہے آپ سبی کا ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ کے ساتھ میں ہوں پورڈیما مشرا شام کے چار بچ چکے ہیں یعنی کی وقت ہو چلا ہے فل این فائنل کا اور اس کی شروعات کرے اس سے پہلے اس وقت کی ایک بڑی خبر جس کی جانکاری آپ کو دے دیں سید سلاؤدین سے جڑی یہ بہت بڑی خبر ہے آئی سائی نے ہی ہجبول کے سرگنا یعنی کی سید سلاؤدین پر حملے کی سازش رچی ہے اور یہ سوسرز کے حوالے سے بڑی جانکاری مل رہی ہے دراصل پچیس مائی کو دو پہر ساڑھے بارہ بجے سید سلاؤدین پر جان لے وہاں حملہ ہوا تھا اور اس حملے میں سلاؤدین گمبیر روپ سے گھائل بھی ہوا تھا اور اس کے بعد اسے سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا فانڈنگ کو لے کر آئی سائی اور سلاؤدین کے بیچ میں یہ تنہ تنہی چل رہی تھی جس کے بعد یہ جانکاری ملی ہے کہ آئی سائی نے ہی سید سلاؤدین پر حملے کی سازش کو رچا تھا اور اسی کے بعد آئی سائی نے اس حملے کو انجام دیا ہے حالانکہ حملے کی منشا سلاؤدین کو ڈرانا تھا لیکن اس حملے میں سلاؤدین گمبیر روپ سے گھائل ہوا تھا جس کے بعد سید سلاؤدین کو سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان ہیں ان سے ان کا تعرف میں ابھی آپ کا کروا دیتی ہوں گرمیت سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹینن جنرل رٹائر دیفنس ایکسپورٹ کے طور پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی میجر جنرل رٹائر کے کے سنہا دیفنس ایکسپورٹ کے طور پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس بڑے پینل میں ساتھی ایمیس بٹا ہمارے ساتھ ہیں ادھیکش ہیں آپ ای 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 ٹی ای ف کے سکان تائل پورف اور ہمارے ساتھ سکان تائل صاحب ہیں پورف راج نائک ہیں ساتھی انل آزاد ہیں ہمارے ساتھ جو کی چھین کے ایکسپورٹ کے طور پر ہم سے باتشیت کریں گے ساتھی پرموت سوامی جو کی بی جے پی کے پروکتہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایمیس بٹا آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب کچھ جانتے ہوئے کیا کسی طریقے کے ڈر میں کیا کسی طریقے کے خوف میں چین آ چکا ہے جس طریقے کی تیاری دکھ رہی ہے ان ساتلائٹ پکچرز کے ذریعے یہ میسج دینے کی بھی کوشش چین کر رہا ہے کہ ہم تیار ہیں ہمیں آپ دھمکیاں دیتے رہیے چاہے میں اس میں امریکہ کا ایگزامپل لے لوں یا بھارت جس طریقے سے چائنا کو جواب دیتا رہا ہے تو ایک میسج دینے کی کوشش چین کر رہا ہے اسی لیے یہ ساتلائٹ کے ذریعے ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں کافی چیزیں میڈم آپ نے بھی شروع سے کہہ دی اور سینہ صاحب نے بڑے ایکسپرٹ ہے دیفنس کے گرمید سنگھ جی بھی صدار جی ہیں انہوں نے بھی بہت ڈٹیل سے ساری بات اندر کی کی کیونکہ یہ جو ہماری ڈیبیٹ ہے یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے یہ ڈیبیٹ کا رکھ تھوڑا سا لگ گئے ہمیں بولنے کے وقت کرنے کے وقت ہر چیز کو سوچ کے کرنا ہے کس حالات میں ہیں ہم ایک طرف نیپال ایک طرف چائنا ایک طرف پاکستان ایک طرف ہندوستان کی مہماری ایک طرف ہندوستان کے اندر مزدوروں کی حالت ہم الجنوں میں ہیں اس وقت میں آپ کو بالکر صحیح بتا دوں یہ 1902 کا بھارت نہیں ہے ہم نے 1902 کے بعد ہم نے اپنی سیماوں کی طرف کسی نے دیکھا ہی نہیں ہمارے جوانوں نے تو مشکل آتے کاتھی فوج کے جرنیلوں نے تو مشکلیں کاتھی پر ہم ہندوستان کی پولٹیکل پارٹیاں میں نام نہیں لینا چاہوں گا ہم نے کسی نے سرحدوں کے اوپر چاہے چاہی نہ ہو چاہے پاکستان ہو چاہے جمہو کشمیر ہو ہم نے کسی نے دھیان نہیں دیا ہمارے جوان شہادہ دیتے رہے جب سے نرندر موتی جی آئے ہیں میں کوئی بی جے پی کا پروکتہ نہیں ہوں ایک پردھان منطری کے طور پر جو میرا انباب ہے جب سے وہ آئے انہوں نے سب سے پہلے پراثم راست کو لے کے سماوں کی شرکھا کی طرف دیان دیا اب کیا ہوا کرونا کے بعد پوری دنیا کا رکھ ہندوستان کی طرف چلا گیا چائنہ کی مارکٹ خراب ہونے لگی اب جائے تو جائے کہاں کیونکہ چائنہ نے تو بہت بڑا دنیا کے ساتھ ایک وش پاور بننے کے لیے وشوات گات کیا اب جب رکھ سارا ہندوستان کی طرف چلا گیا اب پوری دنیا میں یہ چائنہ بتانا چاہتا ہے کہ ہندوستان میں تو ڈسٹراب ہے ہندوستان میں تو روچ گولی ہے ہندوستان میں تو پاکستان اور چائنہ کی لڑائی ہے تو یہاں کیوں آئے تو یہ وپار جو چائنہ کی طرف سے لیکن بٹا صاحب ایسے میں چائنہ کا جو اتحاس ہے جو چائنہ کا اتحاس رہا ہے ظاہر بات ہے کہ اسے بھی کوئی ایسے میں بیچ میں بھولے گا تو نہیں بھلے ہی ایک الگ پکچر کرنے کی کوشش چین کرتا ہو لیکن یہ تو پورا وشو جانتا ہے کہ آج کی تاریخ میں بھارت کیا ہے اور چین کیا ہے چین کیا کرتا ہے دہر مابدن کے ساتھ اور بھارت کھل کر سامنے سے اپنی بات رکھتا ہے دیکھو میں ایک چیز بتاؤں پہلے بات تو جنگ بری ہے چاہے پاکستان کے ساتھ ہو چاہے چائنہ کے ساتھ ہو جنگ نہیں ہونی چاہیے پر اگر ہمارے راست کی طرف ہماری سیماوں کی طرف اگر کو دیکھتا ہے تو یہ نرندر مودی جی ہیں یہ ہماری فورسز کو کھلی چھوٹ ہے ہم اتنا بھی جمین کا حصہ ہندوستان کا فوج کا جمان ہمارا نرندر مودی جانے نہیں دے گا پر سب سے بڑا سوال یہ مت سمجھئے کہ آج ہندوستان پاور میں ہے اکیلا ہے بارہ بارڈر چودہ بارڈر لگتے ہیں دو ہیں ان کے ہمارے خلاف ہیں اور باقی کے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اگر کوئی پہلی بات تو ایسی گھٹنا نہ ہو پر اگر کوئی آفت آتی ہے تو دنیا کھڑی ہے ہمارے ساتھ ہم دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ اکیلی فوج نہیں کھڑی ہے اور یہ چین بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے بیٹا صاحب یہ بات چین بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہے اور خاص طور سے اس کرائسس کے وقت کرونا وائرس کو لے کے جس طریقے سے چین گھر رہا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کہیں وہ اکیلا نہ ہو جائے جس طریقے کے سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آتے رہیں ظاہر بات ہے کہ میں دیفنس ایکسپورٹ کے پاس جاؤں گی تو وہ ان کے پرانے سٹیٹمنٹس کو بھی سمپ کر کے اور بہتر چیزوں کے بارے میں بتا پائیں گے لیکن پھر بھی ڈونال ٹرم کا مدیستہ کو لے کر پیشکش کرنا بھارت کا اسٹانڈ بہت کلیر ہونا اور ساتھی چین کا بھی یہ کہہ دینا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم باتشیت کے ذریعے سمدھان نکال لیں گے یہ اسی بات کو اور پکتہ کرتا ہے جو ابھی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یدھ کسی بھی ستھتی کا علاج نہیں ہے ایک بات بلکل سپرٹ کہہ دوں کہ چاہے وہ کشمیر کا مددہ ہو چاہے کوئی اور مددہ ہو ہندوستان کی اب ہو پہلے ہو رکشہ سپرٹ پہٹے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ کبھی بھی ہندوستان نے نہیں چاہا ہے کہ ہمارے بیچ میں کوئی تیسرا آئے چاہے پاکستان کی بات ہو کبھی کوئی نہیں آیا ہاں امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتی رہی دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ پچھلے پانچ سال کے اندر جو نرندر موڈی جی کے پورے ودیشوں کے اندر دورے رہے ہم آپ لوگ بھی مزاکو کئی ور اڑا دیتے تھے ہمارے دیش کے پردان منتری ہمارے دیش میں بہت سمسیاں آئے پر آج ہمیں پتا چلا کہ دیش کے پردان منتری نرندر موڈی جی نے پوری دنیا میں کر کے اس راستر کا نام تو اوچا کیا ہماری دیفنس پالیسی کو مضبوط کیا ہماری شرکشہ ویوستہ کو مضبوط کیا چائنہ کی سب سے بڑی سمسیاں ہے وہ اس چیز کو بھول چکا ہے کہ 1902 کو وہ یاد کرتا ہے کہ آج کا بھارت وہ نہیں ہے اور کوئی بھی کمپرومایز چاہے کتنا بھی بڑا ہمارا نقصان ہو نرندر موڈی جی ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیں گے چاہے کوئی بھی بیچ میں آئے چلپڑے کافلیش کے چلپڑے اگر کل حادثہ ہو جاتا تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں ہم آپ کو دس دن کے اندر اوکوپائی کشمیر لیتے کشمیر کا مددہ نہیں تھا اوکوپائی کشمیر کا مددہ نہیں تھا پر کیا ہوا ہمارے جب چالی جوان شہید کیے سرجی کر سٹائک کیے اور 371 ہم جدی لوگ ہیں آج ہم پہلے والے نہیں ہیں ہاں جوڑ دیں گے آج آپ ہندوستان کا فارن منسٹر دیکھئے کون ہے ہندوستان کا پولیٹیشن تو نہیں ہے اگر دیفنس سے اکپڑ ہے تو تم آ جاؤ اجید ڈوال کو کر دیا فوج کے جرنیل راوت صاحب کو کر دیا اور فارن پولیسی کے اوپر منسٹروں کو اس کو لیا آج کیا ہے نرندر موڈی جی کی سب سے بڑی پہلے پرسمراشت اگر کوئی بیروکریٹ رٹائیٹ ہے اس کو کر کے اس کو جمعیداری دینی ہے آج پہلے کی طرح پولیٹکس نہیں ہے تم دیفنس منسٹر بن جاؤ تم فارن منسٹر بن جاؤ ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے اگر آج ہم بھارت کو جگت گرو کہیں تو غلط نہیں ہوگا جس طریقے کہ ڈیپلومیٹکلی بھارت جیسے آگے بڑھ رہا ہے سٹریجگلی آگے بڑھ رہا ہے پاکستان کو جواب دے رہا ہے چین کو باتشیت کے ذریعے بات سلجانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے اور اسے لے کر کافی کانفیڈنٹ بھی بھارت نظر آتا ہے تو زائر بات ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تیاری ہے اور اسی لیے بھارت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بیٹا صاحب آپ کا بھی شکریہ جنرل گرمیت سنگھ ہمارے ساتھے کے کے سنا صاحب پرموت سوامی آپ کا بھی شکریہ اور ساتھی اسکان تائل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فل این فائنل بات صرف اتنی سی ہے کہ بھارت سے کوئی پنگا لینے کی کوشش نہ کرے بھارت پوری طرح سے تیار ہے ویواد چاہے کوئی بھی ہو